جمال روجود بذکر الان و تصف الحیات بنور ہدا کا ہی بھائی ہو جس کام میں آپ لگے ہیں میں بھی لگا ہوں اس وقت ضرورت ہے کوالٹی کی کانٹیوی سے زیادہ مقدار سے زیادہ کیفیت پر توجہ دینے کی سخ ضرورت ہے وہ بچوں کا ناظرہ قرآن ہو حفظ ہو یا عالم کورس ہو کھیپ کی کھیپ نکل نہیں اس سے انکار نہیں ہے دس ہزار فضلہ ہر سال نکل لے ہیں لیکن امت میں اس لئے گم ہو جا رہے ہیں کہ ان کو خود شرح صدر نہیں طلبہ کے اوپر محنت کی جائے اسازہ پر محنت کی جائے اور جو لوگ محنت سے پڑھ رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کی جائے مولا وحید الزمہ کیروانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت کاری صاحب کے زمانے میں ساتھ سالہ کے موقع پر جب دعنوم کی دوبارہ تزین کاری کی تھی تقریباً سو سے زائد چھوٹے کمرے نکالیتے کس لئے جو طلبہ تاپر ہیں خشت پوزیشن لانے والے سکن پوزیشن لانے والے ان کو ایک سیٹ کا کمرہ دیا جائے اور اسی وقت ہے ہوا تھا ان طلبہ کا وظیفہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو ان کو سال میں دو مرتبہ کپڑے کے نام پر وظیفہ الگ دیا جائے بڑے بڑے ادارے اس کی کوشش کر رہے ہیں چھوٹے کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں تمام طلبہ پر آپ کمپٹیشن کرائیے جو طالبیل میں تجوید کی صحت کے ساتھ پورا قرآن سنائے گا اس کو ہزار روپیہ نام دیں گے کیا گھڑ جائے گا ہمارا جو بچہ سب سے اچھا حدر پڑے گا اس کو پانس روپیہ نام دیں گے جو بچہ سب سے اچھی بارک پڑے گا اس کو ہم پانس روپیہ نام دیں گے لاکوں لاک کا ہمارا بجٹ ہے دوہزار پانس ہزار اور سہی اللہ کے بندوں سے آپ کا یہ لوگ کھڑے ہو کر نام لکھائیں گے ایسے بچے کو ہمیں نام دیں گے جب سے یہ کام بن ہوا تب سے قوالٹی داؤن ہونا شروع ہوگئی جنہت ورفعات وهدایت وسبیل اسعاد وذرب امان